لب ہمارا ہمارا سیاسی موقوف بدلے گا نہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تین سو ستر پہ خاموش رہیں گے ہم لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے انہی سے واپس حاصل کریں گے وہ بے وکوفی ہے ہم لوگوں تو دوخہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا ہمارا سیاسی موقوف بدلے گا نہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تین سو ستر پہ خاموش رہیں گے یا تین سو ستر ہمارے لیے اب مدہ رہا نہیں لیکن ہم لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے میں نے بار بار آپ لوگوں سے کہا ہے اس الیکشن سے پہلے بھی کہ ان لوگوں سے امید کرنا جن لوگوں نے تین سو ستر ہم سے لیا کہ ہم انہی سے واپس حاصل کریں گے وہ بے وکوفی ہے وہ لوگوں کو دوخہ دینے کے برابر ہے ہم لوگوں تو دوخہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس مدے کو ہم زندہ رکھیں گے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور یہ امید کریں گے کہ آج نہیں تو کل ملک میں حکومت بدلے گی نظام بدل جائے گا ایسی حکومت آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس مدے پہ بات کر سکیں گے اور کچھ نہ کچھ جمہو کشمیر کے لیے حاصل کر سکیں گے یہ نیشنل کانفرنس کی ہمیشہ سے ہمارا یہ رہا ہے لائے عمل اور آگے بھی یہی رہے گا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے یہ پہنچ کی مجھے رہے گا کہ یہ رہا ہے اور یہ نیشنل کی مختلف ہے میں ہمارے بزرگی کرتے ہیں میں ہمارے لیکندہ میں ہمارے لیکندہ وہ لوگوں نے نے جب کچھ بہت میں آگے میں ہمارے لیکندہ بہت کچھ میں نے ہیدیشہ سے بہت ہے toi جم miaودہ آلہ کشمیر نے جمعہا ہے وہاں کیا کہتا ہوسکتا ہونکم وہاں نے بھی جابتا ہوسکتا وہاں ہوں اور وہاں تفاوید کی طرف بیدیوانی بھائیو آلہ وہاں کہتا ہوں اور وہاں سے بخشین کرتا ہوسکتا 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 ہے اور وہاں ہوں کہ ہمیں بھی توسکتا ہوسکتا 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 ہے جمعہ کشمیر بھی جمعہ کشمیر اور ہمیں جمعہ کشمیر انہوں نے تکلے کیا ایم اگر مطلب ہے کہ کشمیر اور جمعہ وطہر پیدا تو ایم اکسام کے دارے ten جیسے رہا scarcity جبwehaffen ہم evento جی مجھوم ہوگا کے لاتے کے کم کرنے کے لیے کے لئے ہوتا ہے اس کے ساتھ مجھے نیسے کمیت تک والمینل علیہنہ کے بالشاہ جس ٹ کشمير کو جنگے کشمیر جو کیا کو کیا کیا جو و س کیا جنگے کیا وجہ رو کو ش اور اس ملے سے ملے ہوئے ہیں رہا پہلے ہوگا تو مجلوش کرسکتے ہیں کینے کاملوں میں کوئی معای کرنے ہیں جب وہ ملے سے ملے ہیں وقت تو ملے ہوگا آمار سب ملے ہوگا ملے ہوگا آپ کیوں ان کو ہم سے یہ بات کروائے رہے ہو اپ میں آپ کو گفتہ دوں گا کل کو ان کو بلایا جائے گا تنگ کیا جائے گا آپ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک آدھ نے ہم سے بات کی ہے ہماری باتچیت ان سے جاری ہے اور جب وہ آئیں گے تو ہم آپ سے وہ بات چھپا تو رکھ نہیں پائیں گے so when do we expect the government formation first and foremost wait for the legislative party meeting which will take place tomorrow subsequent to the legislative party meeting there will obviously be the alliance meeting it will determine the leader of the alliance the leader of the alliance will then i assume take letters of support go to raj bhavan stake a claim and request the lg to fix a date for the swearing in but i would like that to happen as soon as possible because we've been without an elected government since 2018 time has come that we get back to work so the legislative party meeting will be held tomorrow inshallah tomorrow i am very grateful for the confidence that he has reposed in me but that decision is of the legislators to make it is a decision of the alliance to make i love my father dearly and i'm very grateful for the support that he has shown me yesterday but finally the say has to be of the legislators and i'm always one to do things by the rules and by the book this is how the procedure that has to be followed and that's what will be done but if you become the chief minister what would be your job for your if and but i i i don't you know me i don't give categorical answers to hypothetical questions whichever chief minister is sworn in in the next few days obviously there will be two sets of priorities one is legislative which will be determined by the members of the legislative assembly when the session is called but the other is government related and i my own suggestion or my own word of advice to the incoming government would be that the first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to jammu and kashmir and the chief minister should travel to delhi with that resolution call on the senior leadership of the country and ask them to fulfill their promise because it is the honorable prime minister the honorable home minister and others who have promised the people of jammu and kashmir statehood nowhere did they say that statehood will be restored only to a bjp government or statehood will be restored only to a government that has bjp members they said statehood will be restored to jnk and that is what we hope will be done sir are there any plans of meeting lgc you can't form a government without meeting the lg whoever whoever has to stake claim will have to meet the lg اگر بینہ lg سے ملاقات کیو ہے یا حکومت بنا سکتے تھے تو ہم نے چھ سال پہلے ہی حکومت بنا لی ہوتی لیکن وہ وہ صورتحال بن نہیں سکتی تو پہلے جیسے میں نے کہا legislative party کی میٹنگ ہونے دیجئے alliance کی میٹنگ ہونے دیجئے اس کے بعد جو لیڈر تیہ ہوتا ہے وہ lg صاحب سے وقت لے کے lg صاحب سے ملاقات کریں گے لب ہمارا ہمارا سیاسی موقوف بدلے گا نہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تین سو ستر پہ خاموش رہیں گے یا تین سو ستر ہمارے لیے اب مدہ رہا نہیں لیکن ہم لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں میں نے بار بار آپ لوگوں سے کہا ہے اس election سے پہلے بھی کہ ان لوگوں سے امید کرنا جن لوگوں نے تین سو ستر ہم سے لیا کہ ہم انہی سے واپس حاصل کریں گے وہ بے وکوفی ہے وہ لوگوں کو دوخہ دینے کے برابر ہے ہم لوگوں تو دوخہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اس مدہ کو ہم زندہ رکھیں گے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور یہ امید کریں گے کہ آج نہیں تو کل ملک میں حکومت بدلے گی نظام بدل جائے گا ایسی حکومت آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس مدے پہ بات کر سکیں گے اور کچھ نہ کچھ جمہو کشمیر کے لیے حاصل کر سکیں گے یہ نیشنل کانفرنس کی ہمیشہ سے ہمارا یہ رہا ہے لائے عمل اور آگے بھی یہی رہے گا ہمارا یہ رہا ہے